کونے کونے سے آئی ہمارے ہماری ماتائیں بہنیں ہمارے وہ ساتھی جن کی آواج کونگریس بھاجپا اور انیہ پالٹیوں کے دواب میں اٹھتی ہی نہیں تھی آج آپ کی آواج کو اٹھانے کے لیے ہمارے راستی سیو جگ بھیمارمی بھارت ایک دا مشن کے راستی ادھاکش بھائی چندر شیکھر آجاد آپ کے بیچ پہنچ چکے ہیں اور ان کے آنے کا بہت بڑی بجا ہے پردیش کے اندر کچھ اراجک اور گنڈا تتبو دوارا بھائی چندر شیکھر راون کو دھمکیاں دی گئی کہا گیا کی ہمارچل کے اندر پرویش کر کر دیکھئے شملہ کے اندر پرویش کر کر دیکھئے ہم ان سے ان کا جو ان کا حال کریں گے لیکن وہ آج درفوک لوگ مو چھپا کر انہا بھاگ گئے ہیں اور بھائی چندر شیکھر راون ہمارے بیچ شملہ میں ہے اور ہم اس مجھ سے اعلان کرتے ہیں کہ خال میں رہیے خال میں ہم چمڑا ہمارا پستینی کام ہے ہم چمڑا اتارنا بھی جانتے ہیں اور چمڑا اتار کر اس کا جھوٹا بنانا بھی جانتے ہیں آج جس سنکھیا میں ہمارے ساتھی سرمور کے یہاں پر پہنچے ہیں میری ماتائے بہنیں یہاں پر پہنچی ہیں میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں یہ پردیش سرکار پہ بیٹھے ہمارے مکہ منطری ہمارچل پردیش جہرام ڈھاکول ہمارے ساتھ یہ لوگ سڑکوں پر سورنا یوگ منا کر جاتی بات کرتے ہیں اور ہمارا مکہ منطری سچی والیہ میں بیٹھ کر جاتی بات کرتا ہے حد کی بات یہ ہوتی ہے جب ہمارے لوگ ان سے سمائے مانگتے ہیں مکہ منطری جی سمائے دیجئے ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں دیڑ مہینے سے ہم سمائے مانگ رہے ہیں ماننی لیا مکہ منطری سے یا تو مکہ منطری جاتی باتی ہے یا ان کے سچی والیہ میں بیٹھا ہوا ان کا سٹاپ جاتی باتی ہے جو ہمارے لوگوں کو سمائے نہیں دیتا آج لگاتا اور شکایتیں ہم بھائی چندر شکر راون سے کر رہے تھے کہ بھائی ہیماچل پردیش کی اندر ہمارے لوگوں کی حالت دھائنیا ہے اور راجک اور گنڈا تطبوت وارہ دھمکایا جاتا ہے درائیا جاتا ہے یہاں تک کہ ہمارے لوگوں کی ہتیائے کی جاتی ہے کچھ معاملوں کی بات میں آپ نے بھائی چندر شکر جی کے سامنے رکھوں گا کہ ہمارے لوگوں کی حالت پردیش میں سب سے زیادہ اتیا چار سرمور کے اندر ہو رہا ہے جہاں پر ایک سو اٹھارہ ایٹروسٹی ایکٹ کے معاملے دو ہزار ستارہ کے بعد جو ہے درج ہوئے ہیں حال ہی کے اندر سرمور کے اندر جاتیا بید بھاو کا سب سے بڑا معاملہ پرکاش میں آیا ہمت لگائی ہمت دکھائی وہاں کے لوگوں نے اور انہوں نے سوشل میڈیا کے ماتین سے ایک پیڈیو بنایا پولیس پرشاشن اتنا نکمہ ہے سرمور کا شلائی کا پولیس پرشاشن یہاں کے لوگوں نے اس کی شکایت درج کروائی وہاں کے ہمارے ادھاکش جلہ ادھاکش بیپین کبھر نے وہاں جا کر تھانہ میں وہاں پر شکایت درج کرائی وہاں پر انکوائری کے لیے وہاں پر جا کر وہاں کے لوگوں کو دھمکایا گیا درائیا گیا وہاں کے لوگوں کو بیانوں سے ڈرائیا گیا لیکن سرمور کے شلائی کشیتر کے ایس ایچو صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ آپ جتنی مرجی دیری کر دیجئے لیکن آپ کو گواہ بھی ملے گا آپ کو ثبوت بھی دیں گے اور آپ کو کوٹ میں رگڑا بھی دیں گے یاد رکھیے گا ہم پوری طرح سے اس پوری تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم بارون کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں ہمارے سامنے ہمارے سماج کے بیچ تلی لے کر مت گھوسنا نہیں تو تباہ ہو جاؤ گے اور بار بار کہہ رہا ہوں یہ سماج سمیدھان کو ماننے والا ہے بھیمار بھی بھارت ایک تاب مشن سمیدھان کو ماننے والا سنگٹن ہے ہم پرشاشن اور سرکار سے آگ رہ کرتے ہیں ہمیں موقع دیجئے ہمارے اوپر اتیہ چار ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کی بات سنیے مکہ منتری کے وہاں سے جواب آتا ہے مکہ منتری جی ریلی میں فلانی جگہ جا رہے ہیں مکہ منتری جی فلانی جگہ جا رہے ہیں جب ان کے لوگ ان کے درواجے پر پہنچتے ہیں تو ان کو سیدھا جب مکہ منتری وہاں ہوتے ہیں تو ان کو سیدھا اندر کی انٹری دی جاتی ہے ہمارے انسوچی جاتی کے لوگوں کے ساتھ یہ بے دباب کیوں آج مکہ منتری جی نے ٹائم ڈیا ہے کہ آپ ایک بجے ہم سے آ کر ملئے چھے لوگ ساتھ بر آئیے آپ کہیے کہ ہم جائیں یا نہیں جائیں آپ سب ہی جائیں گے برنہ میں یہاں منج سے اعلان کرتا ہوں یا ہم سب جائیں گے یا ہم نہیں جائیں گے یہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کر لیجئے ہم لوگ ان کے بیچ ہم آپ لوگوں کا جنسمو لے کر آئے ہیں اور جو ایوانچال پردیش میں اتیاچار ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو مکہ منتری جی کو یہاں سے میں سندیش دے دینا چاہتا ہوں ماننیا مکہ منتری جی میں پھر پوچھ رہا ہوں یہاں کی جنتہ سے میں چھے لوگ لے کر نہیں جاؤں گا یہاں کی جنتہ کی آواز سن لیجئے مکہ منتری جی کے پاس مجھے چھے لوگ لے کر جانا چاہیے کہ یہاں آپ جائیں گے مکہ منتری جی ایک بار پھر سن لیجئے میں چھے لوگ لے کر آپ کے وہاں پر جاؤں یا آپ جائیں گے ماننیا مکہ منتری جی میں کسی بھی طرح کا کوئی اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکھا نہیں کر سکتا یا تو آپ اپنا کوئی اس طرح کا دوت یہاں پر مہنجئے یا تو پھر آپ کو خود اگر آپ سرمور کی جنتہ سے مہو کرتے ہیں دلی سماد سے پیار کرتے ہیں یہ آپ کے پیار کے مارے ہوئے یہاں پر پہنچے ہیں آپ یہ اپنی مانگوں کو یہاں پر منوانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں کیونکہ انوچی جاتی کے لوگوں کو جن جاتیہ کا درجہ چاہیے یا نہیں چاہیے ایک بار جوہر سے بولیے جن جاتیہ کا درجہ چاہیے یا نہیں چاہیے تو مکہ منطری جی یہ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں آپ لائیو کے مادیم سے دیکھئے آپ کے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے تو مکہ منطری جی ایک بار فیر سن لیجئے جن جاتیہ کا درجہ چاہیے یا نہیں چاہیے یہاں کی جنتہ کسی نہیں مانگ ہے نہیں چاہیے تو مکیہ منتری جی ہمارچل پردیش میں انسوچی جاتی کے لوگوں کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں انسوچی جاتی کے لوگوں پر ہتھیا چار ہو رہے ہیں ان کے ساتھ جاتی عوید باب ہو رہا ہے تو آپ سے میں یہاں پر یہ چاہوں گا کہ جو اپنا ایک تھیوک کا معاملہ ہے بھگت رام جی والا جن کو ہتھیا جن کی سورگیا بھگت رام جی کی ہتھیا کر دی گئی تھی اس کو لے کر راجعہ پال مہودے سے بھی ایک مورچے کے لوگ ملے تھے اور اس کو لے کر بڑی بڑی باتیں کی گئی تھی کہ ہم اس میں گرفتاریاں درج کریں گے ہم ان کو نیائے دلوائیں گے آج تک اس پریبار کو نیائے نہیں ملا ہے اس پریبار کی بچی نیائے کے لیے ترس رہی ہے کہ میرے پتا کے ہتھیاروں کو سجا دو لیکن انہیں سجا نہیں مل رہی ہے دوسری ہمارے چپال کے اندر دباسک میں ہمارے انسوچی جاتی کے بیگتی کا نیرمہ پٹائی کی گئی اس کا سیر پھوڑ دیا گیا جس میں ایٹرو سٹی ایکٹ کے تحت معاملہ درج ہوا یہاں میں بتا دینا چاہتا ہوں جب بھیم آرمی بھارت ایکتا مشن جب بھیم آرمی بھارت ایکتا مشن نواز اٹھاتا ہے تب دھارہ تین سو سات جڑتی ہے تب ایٹرو سٹی ایکٹ جڑتا ہے نہیں تو نورمل دھاراؤں میں ان کو چھوڑ کر کینسلیشن کی ریپورٹ ڈال کر ان کو جمانت جو ہے کوٹ سے دلوا دی جاتی ہے اور ہمارے چل پردیش میں ایسے کئی معاملے ہیں جن پہ گھور اتیا چار ہوتے ہیں لیکن ہمارے چل جو پولیس ہے ان لوگوں کو نیائی دلوانے کا کام نہیں کرتی ہے اور تو ساتھیوں آج ہمارے بیچ ہمارے ساتھیوں